اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دوستو میں ہوں تہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو او اس ٹیک وان تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو حضرت لقمان کی دنائی پر ہے جن کا ذکر کافی بار قرآن مجید میں بھی آیا ہے حضرت لقمان کو اللہ تعالی نے حکمت و دانش سے نوازا تھا بنی اسرائیل کے ایک امیر نے انہیں ساڑھے تین مشکال یعنی سونے کے ایک سکہ کے عوض خریدا تھا امیر کے دروازہ کے قریب ایک نہر بہتی تھی حضرت لقمان کا آقا چوسر کھیلنے کا عادی تھا ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اسے نہر کا پانی پینا پڑے گا ورنہ اس کا فیدیہ ادا کرنا ہوگا حضرت لقمان کا آقا ہار گیا اور اس کا دوست جیت گیا اب دوست نے مطالبہ کیا کہ یا تو پانی پیو ورنہ فیدیہ ادا کرو اور جو کوئی تمہاری ملکیت ہے وہ سب فیدیہ ہوگا حضرت لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مولا تو دوست نے منظور کر لیا حضرت لقمان اس وقت جنگل سے لکنیاں کاٹنے گئے تھے واپس آئے تو آقا کو غمگین دیکھا پوچھا کیا بات ہے میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے مجھے بتائیں آقا نے پورا قصہ سنا دیا حضرت لقمان نے کہا فکر نہ کیجئے میرے پاس اس کا حال موجود ہے جب آپ کا دوست آقا پانی پینے کا سوال کرے تو آپ اس سے پوچھیں کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہر کی لمبائی کا وہ دونوں کناروں کے درمیان کا یا نہر کی لمبائی کا پانی پینے کو کہے گا آپ اس سے کہیے کہ میں تیار ہوں تم لمبائی یا چوڑائی سے پانی بہنے کو روک لو وہ ایسا نہیں کر سکے گا چنانچہ آپ اس آج سے نکل جائیں اگلے روز جب دوست آیا تو اس نے آقا سے کہا میری شرط بوری کرو آقا نے کہا لمبائی کا پانی پینے یا کناروں کے درمیان کا دوست نے کہا چوڑائی کا آقا نے کہا لمبائی کے پانی کو روک لو تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے دوست نے کہا اس طرح شرط کی ذمہ داری سے اس کا آقا آزاد ہو گیا کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کا آقا اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسی روز ہی حضرت لقمان کو آزاد کر دیا تو اگر ویڈیو آپ کو لائک آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو جزاک اللہ